ڈے سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم زولوجی ملر ہارلے فائیو اڈیشن چپٹر نمبر 10 فائلم پلیٹی ہیلمنتھس کی کلاس ٹیمہ ٹوڈا کے پیرا سائٹس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں تو سٹوڈنٹس پچھلے لیکچر میں ہم نے چائنیز لیور فلوک یعنی کہ کلونورکس سائنینسز کو ڈسکس کیا تھا تو آج کے اس لیکچر میں ہم دوسرا پیرا سائٹ ڈسکس کریں گے اور اس کا نام ہے بلڈ فلوک اور اس کو ہم شسٹو سومز بھی کہتے ہیں تو اس کی بہت ساری سپیشیز ہیں جو کہ اگر ہم بات کریں پیرا سائٹک بھی ہے ویئر کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں تو اسی شسٹو سومز کی جو باقی سپیشیز ہیں دنیا کے کون کون سی علاقوں میں پائی جاتی ہیں کون کون سی بیماریاں پھیلاتی ہیں یہ ساری پوائنٹس ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم کہتا ہے کہ جو شسٹو سومز ہیں ان کو بلڈ فلوکس کہا جاتا ہے بلڈ فلوکس ان کو کیوں کہا جاتا ہے چونکہ عام طور پر یہ بلڈ کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں بلڈ ویسلز کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے نمبر ون انفیکٹیٹو پیپل پیرا سائٹ اس پلاس موڈیم یعنی کہ ایسا جو سب سے زیادہ دنیا میں لوگوں کو انفیکٹ کرنے والا پیرا سائٹ ہے اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ ہمارے پاس اسٹریماٹوڈ پیرا سائٹ بلڈ فلوکس کا ہے اس نے پلاس موڈیم کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کو انفیکٹ کیا ہے تو سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ سیکنڈ نمبر پر ہے جس نے انفیکٹ کیا تقریباً دو سو ملین لوگوں کو جو آل آور دا ورلڈ یعنی کہ پوری دنیا میں اس نے دو سو ملین لوگوں کو انفیکٹ کیا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ ان کے جو انفیکشنز ہیں وہ مور کامن ہیں ایفریقہ کے اندر ویسے تو پوری دنیا کے ڈیفرنٹ ریجنز کے اندر یہ پریزنٹ ہے لیکن اگر ہم بات کریں ایفریقہ کے اندر تو ایفریقہ میں اس میں سب سے زیادہ انفیکشنز بلڈ فلوک ہمارے پاس جو ہے اس کے ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ دنیا کے کون سے ریجنز کے اندر ان بلڈ فلوک کی ڈیفرنٹ سپیشیز اپنا انفیکشن کاز کرتی ہیں تو سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں وہ کہتا ہے کہ اس سپیشی انڈیفرنٹ ریجن میں اگر ہم بات کریں تو ایفریقہ کے اندر اس کی جو سپیشی پہ جاتی ہے وہ ہے شسٹوسومہ ہیمیٹوبیم اس کے بعد اگر ہم بات کریں اسی ایفریقہ کے اندر جتنے بھی ایشین کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی بلڈ فلوک انفیکشنز ہوتے ہیں اور اس میں جو شسٹو سوما کی کونسی سپیشی ہے شسٹو سوما جیپنیکم یہ زیادہ انفیکشن کاز کرتی ہے سینٹرل ایشیا میں یا ایشیا کے ڈیفرنٹ ریجن میں یا ساؤتھ ایشیا کے اندر اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم اس کا لائف سائیکل دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے ارگنزم میں رہتا ہے اپنا لائف سائیکل کیسے کمپلیٹ کرتا ہے اس کا لائف سائیکل کا بیہیوئر کون سا ہے تو سنٹرل اگر ہم اس کے لائف سائیکل کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس اس کے ایڈلٹس ہوتے ہیں وہ ہیومن بوڈی کے اندر رہتے ہیں تو ہیومن بوڈی کے کون کون سے پارس میں رہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ایڈلٹس لیو اندر ہیومن بلیڈ سٹرین اگر ہم بات کریں اس کا نام بھی یہی ہے بلیڈ فلوک تو ایٹمین یہ بلیڈ کے اندر رہتے ہیں اگر ہم بات کریں تو ان کے جو میل ہوتے ہیں ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے لیکن موٹا ہوتا ہے چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا ہے جبکہ ان کی جو فی میل ہوتی ہے اس کا جو باڈی سائز ہوتا ہے وہ لینٹھ میں زیادہ ہوتی ہے لیکن پتل ہی ہوتی ہے تھن ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میلز آر براڈر اینڈ براڈر اینڈ لیس لانگر اور سمالر اینڈ فی میلز آر لانگر اینڈ تینر اس کے بعد تو ان سے گر ہم بات کریں تو ان کے اندر ایک امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو فی میل ہے وہ میل کی جو ڈیجسٹیو کینال ہے یہ وہاں پر رہتی ہے یعنی کہ میل اور فی میل اکٹھے رہتے ہیں اور جو میل کی باڈی ہے اسی کے اندر فی میل رہتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ فی میل is آ spring and thin and live in the کینال of the میل یعنی کہ جو میل ہوتا ہے اس کی کینالز کے اندر رہتی ہیں اس کے بعد فی میل پروڈیوس نمبر آف ایکس کے جو فی میل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایک پروڈیوس کرتی ہے لیکن اس سے آگے لائف سائیکل کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہم نے ڈائیگرام بھی بنائی ہے ساتھ میں اس کو بھی سمجھنا ہے کہ ان کا اگر ہم پہلے اگر ہم پیراسائٹس کی بات کریں یار ڈائی جینیا ہم نے ڈسکس کیا تھا تو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ ان کا جو ایک ہوتا ہے اس کے اوپر اپرکیولم ہوتا ہے لیکن ان کے اندر اپرکیولم نہیں ہوتا ان کے اندر جسٹ ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اوپننگ سی ہوتی ہے ایک سلٹ سی ہوتی ہے جس میں سے جو اگ ہے اس میں سے آگے لاروہ باہر نکل آتا ہے تو اسی کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈائی جینیٹک فلوکس جب ہم نے پڑی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جس کو ہم نے مائرسیڈیم لاروہ کہا تھا لیکن یہ تھا ڈائی جینیٹک جو ہمارے پاس فلوکس تھی ان کے بارے میں اب ان کی بلڈ فلوکس اگر ہم بات کریں تو ان کا جو اگ ہوتا ہے اس کے اوپر اپرکیولم نہیں ہوتا جسٹ ایک چھوٹی سی اوپننگ کے ہوتی ہے جس سے ہم سلٹ کہتے ہیں اور اس میں سے جو لاروہ ہوتا وہ باہر نکل آتا ہے تو یہاں پر دیکھیں فیمیل پروڈیوس نمبر آف اگس تو جو فیمیل ہوتی ہے وہ بہت سارے اگ پروڈیوس کرتی ہے لیکن اب ہم نے اس اگ کی مورفالوجی کو دیکھنا ہے اگ کی شیپ کو دیکھنا ہے تو میں آلیڈی بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر کوئی اپرکیولم نہیں ہوتا تو یہاں پر سٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ یہ ہمارے پاس اگ ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ اگ ہے تو اس کے اوپر یہ چھوٹی سی سلٹ ہے چھوٹی سی اوپننگ ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں اگ سلٹ لیکن اس کیس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی اپرکیولم پریزنٹ نہیں ہے جس طرح سب کلاس ڈائی جینیا کے اندر تھا تو اس لئے اس نے کہا لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اس کا جو اگ ہوتا ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سپائنز ہوتے ہیں مطلب کانٹے نماز ساختے ہوتی ہیں سپائنز ہوتے ہیں اس لئے اس نے کہا تو بات یہ ہے کہ ان کے جو اگز ہوتے ہیں اور یومن بوڈی میں ہوتے ہیں اگز کے اوپر چھوٹی سی سلٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے لاروہ نکلتا ہے لیکن یہاں پر اگ کی وہ بات کر رہا ہے کہ اگ کے چھوٹے چھوٹے سپائن ہوتے ہیں تو وہ ہوسٹ بوڈی میں بلڈ کے ذریعے سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہوئے فلٹریشن کے ذریعے سے یا تو وہ فیسل سے بوڈی سے باہر نکلتے ہیں یا پھر وہ ہیومن کے جو یورن ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہوسٹ سے باہر نکلتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھیں تو پچھلی بات جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جو ڈائی جنیٹک فلوکس کی ان کے اندر اپرکولم پریزنٹ تھا بٹ اس کے اندر اپرکولم نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر کوئی کسی قسم کی اپرکولم یا کورنگ نہیں ہے جس ایک چھوٹی سی اوپنے گیا جسے ہم ایگ سلٹ کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کیونکہ اس کے اندر اپرکولم نہیں ہے چھوٹی سی سلٹ ہے تو اسی میں سے جو لاروہ ہوگا وہ اس میں سے باہر نکلے گا اور اس سے ایگ سے نکلنے والا جو لاروہ ہے وہ یہ لاروہ ہے جسے ہمارا سیڈیم لاروہ کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ والا جو لاروہ ہے اس ایگ سے باہر نکلے گا اور اس کی شیپ کچھ اس طریقے سے ہوگی اب وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب یہ ہمارے پاس میرا سیڈیم ایگ سے باہر نکلے گا تو پھر یہ کہاں جائے گا تو وہ کہتا ہے کہ یہ فسٹ ہوسٹ میں جائے گا وہ کہتا ہے کہ میرا سیڈیم اٹریکٹڈ کیمیکلی ٹورڈ دس نیل اب ہوتا ہے ایسے ہے کہ ہمارے پاس یہ فیسز کے ذریعے سے ایگ ہیومن باڈی سے باہر نکلے اچھا یہ جو ایگ ہے اس میں سے سلٹ اوپنے گیا وہ ٹوٹی اس میں سے یہ میرا سیڈیم لاروہ ہے یہ جو ہمارے سیڈیم لاروہ ہے یہ کیا کرے گا یہ کیمیکلی اٹریکٹڈ ہوگا ٹورڈ دس نیل یہ سنیل کی طرف جائے گا اور سنیل کی باڈی میں گھس جائے گا تو اس لئے اس نے کہایا کہ ہمارے سیڈیم لاروہ جیسے ہی سلٹ اوپننگ سے نکلے گا تو چونکہ اس کی اپرکولم تو ہیں سلٹ اوپننگ سے نکلے گا اور وہ سنیل کی طرف کیمیکلی اٹریکٹ ہوگا اب کیمیکلی اٹریکٹ ہونے کے بعد اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کا جو فرسٹ ہوس ہے وہ کون سا ہے سنیل ہے یہ سنیل کی طرف کیمیکلی اٹریکٹڈ ہو گیا اور یہ جو سنیل کی باڈی ہے اس میں چلا گیا اب وہ کہتا ہے کہ ان سنیل میرسیڈیم لاروہ ڈیویلیپ انٹو اس سپوروسیسٹ اینڈ انٹو ڈاٹر سپوروسیسٹ یعنی کہ سب سے پہلے جو یہ میرسیڈیم لاروہ ہے اس میں ڈویون ہوگی تو اس میں سپوروسیسٹ بنیں گے سپوروسیسٹ میں مزید ڈیویون ہوگی تو اس میں ایک اور لاروال فارم بنے گی جنہیں ہم ڈاٹر سپوروسیسٹ کہتے ہیں یاد رکھئے کہ جو ڈاٹر سپوروسیسٹ ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ڈاٹر جو سپوروسیسٹ ہیں وہ ڈیویلیپ ہو جائیں گے کہ اس کے اندر سرکیریہ کے اندر اور ان کا جو سرکیریہ ہوتا ہے وہ فورکڈ ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ریڈیال سٹیج نہیں بنے گی یاد رکھئے اس کے اندر ایک ڈیفرنس ہے کہ پہلے ہم نے جو پیرا سائٹ پڑے ہیں یا سب کلاس ڈائی جینیا کا لائف سائیکل ہم نے پڑا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ان کے اندر سرکیریہ بنتا ہے اور سرکیریہ کے بعد ریڈیال آروا بنتا ہے تو اس کے اندر ریڈیال سٹیج ایبسنٹ ہے جسٹ سرکیریہ بنتا ہے اور سرکیریہ کے بعد آگے یہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے نیو ایڈرل کے اندر اچھا تو اب یہاں پر دیکھئے کہ پھر سے میں بتانے لگا ہوں کہ جب میرا سیڈیم ہے وہ اٹریکٹ ہوگا سنیل کی طرف اور سنیل کی باڈی میں جیسے ہی جائے گا تو میرا سیڈیم جو ہے یہ سپورو سسٹ بنائے گا سپورو سسٹ سے آگے ڈاٹر سپورو سسٹ بنے گے اور یہ جو ڈاٹر سپورو سسٹ ہیں وہ ڈیریکٹلی آگے کس میں کنورٹ ہو جائیں گے سرکیریہ کے اندر لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ نوڈ ریڈیال جنریشن ایس ایبسنٹ ان کے اندر یعنی کہ جو بلڈ فلوکس ہیں ان کے اندر جو ریڈیال سٹیج ہوتی ہے وہ ایبسنٹ ہوتی ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کے بعد یہ ریڈیال سٹیج اگر ایبسنٹ ہے تو سرکیریہ کس میں ڈیویلپ ہوگا کیا بنے گا اس کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے سرکیریہ لیو دا سنیل باڈی انڈ پینیٹریٹ انٹو دا ہیومن باڈی انڈ سکپ دا میٹا سرکیریہ اب یہاں پر یہ بات جہاں وہ توجہ طلب ہے کہ اس میں ڈاٹر سپورو سے اسے سرکیریہ بنا ہے ریڈیال سٹیج اس کے اندر نہیں ہے اور یہ جو سرکیریہ ہے یہ آگے ڈیریکٹلی سنیل کو چھوکر ہیومن باڈی کے اندر پینیٹریٹ ہو جائے گا اور ہیومن باڈی میں پینیٹریٹ یہ کیسے ہوگا اس کے لیے ایک سپیشل میتھڈ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن یاد رکھی کہ یہ جو سرکیریہ ہے یہ ڈیریکٹلی ہیومن باڈی کے اندر جیسے ہی جائے گا تو وہاں پر یہ اڈلٹ میں کنورٹ ہو جائے گا تو دو فیزز اس کے اندر یہ نہیں کہ ہمارے پاس جو بلڈ سلوک ہے اس کے اندر نہیں ہے ایک ریڈیال سٹیج اس کے اندر نہیں ہے دوسرا اس کے اندر میٹا سرکیریہ سٹیج نہیں ہے تو ہوگا کیا کہ جو سرکیریہ ہے وہ ڈیریکٹلی ڈیویلپ ہو جائے گا اڈلٹ کے اندر تو اس لیے اس نے کہا کہ سرکیریہ لیو دے سنیل باڈی انڈ پینیٹریٹ ان دے ہیومن باڈی انڈ سکپ دے میٹا سرکیریہ یہ اپنی جو میٹا سرکیریہ سٹیج اس کو سکپ کر دیتا ہے اب سٹوئنٹس یہاں پر ہم نے بتانا ہے کہ جو پینیٹریشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے یعنی کہ جو یہ سرکیریہ ہے یہ ہیومن باڈی کے اندر داخل کیسے ہوتا ہے جیسے یہ سنیل کو لیو کرتا ہے تو ہیومن باڈی میں کیسے داخل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو سسٹو سومز ہیں جتنے بھی ہیں وہ کہتا ہے کہ ان کا جو انٹیریئر ہوتا ہے انٹیریئر میں وہ انڈ جو ماؤت سائیڈ پر ہوتا ہے تو وہاں پر ان کے پاس سپیشل گلینڈز ہوتے ہیں ایسی سیکریشن نکالتے ہیں جو ہیومن کی سکن کو ڈیزولف کر دیتی ہے تو جیسے ہیومن کی سکن کے اوپر سیکریشن ڈالیں گے تو ہیومن کی سکن جہاں وہ ڈیزول ہو جائے گی تو پھر یہ سکن کے ذریعے سے ہیومن کی باڈی کے اندر ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں یاد رکھیے ہیومن باڈی میں سرکیریا جو ہوگا وہ پینیٹریٹ کرے گا تو جیسے ہیومن باڈی کے اندر سرکیریا پینیٹریٹ کر جائے گا یعنی ہیومن کی باڈی کے اندر داخل ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ میٹا سرکیریا میں کنورٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ ڈیریکٹلی ایڈلٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اس لئے ہم نے کہا ہے کہ جیسے ہیومن باڈی کے اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں تو سٹوئنٹس اسی لائف سائیکل کو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایگ ہے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا مرفالوجی آف ایگ تو اس کے اوپر یہ سپائن ہے ساکھ میں ایک چھوٹی سی اوپنے گیا جیسے ہم ایگ سلیٹ کہتے ہیں اب ہوگا کیا کہ یہ اس سلیٹ کے ذریعے سے یہ ہمارا سیڈیم لاروہ نکلے گا یہ مارا سیڈیم لاروہ جہاں وہ سنیل کی طرف کیمو ٹیکسز کے ذریعے سے کیمیکلی اٹریکٹ ہوگا سنیل کی باڈی میں جائے گا سنیل کی باڈی کے اندر سپوروسسٹ بنے گے اور ساتھ میں ڈارٹر سپوروسسٹ بھی اسی کے اندر ہی بنے گے جب سپوروسسٹ بن جائیں گے تو سرکیریا بنے گا یاد رکھیں کہ یہ سرکیریا بھی سنیل کی باڈی میں ہی بنے گا جیسے ہی یہ سرکیریہ سنیل کی باڈی میں بن جائے گا تو پھر یہ سرکیریہ سنیل کی باڈی کو لیو کر دے گا یعنی سنیل کی باڈی سے یہ باہر نکل آئے گا اور اس کے بعد ہی ہیومن سکن کو انفیکٹ کرے گا تو یہ کیسے انفیکٹ کرے گا یہ ہم نے پراسس پڑا ہے میتھرڈ آف پینیٹریشن پھر یہ ہیومن سکن میں چلا جائے گا ہیومن سکن میں جا کر یہ ایڈلٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اس میں میٹھا سرکیریہ سٹیج نہیں بنے گی پھر یہ کیا کریں گے یہ پھر سے ایڈلٹ اپنے ایگ پروڈیوز کریں گے اور ایگ پھر سے کیا ہوگا کہ یورین اور ویسٹ مٹیریل یا فیسس کے ذریعے سے باڈی سے باہر نکلیں گے اور پھر اگین یہ سنیل کی طرف جائے گا تو اس طریقے سے ان کا یہ جو لائف سائیکل ہے وہ چلتا رہتا ہے تو سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم نے ٹریمہ ٹوڈ پیرا سائٹ میں بلیڈ فلوکس کو ڈسکس کیا ہے اس سے پہلے ہم کلونورکس سائنینسز یعنی چائنیز لیور فلوکوں پیشلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں تو سٹوڈنٹس جتنے بھی ہمارے لیکچرز ہیں چپٹر نمبر ایٹ نائن کے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ ٹین بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے ویڈیوز جو ہیں جو لیکچرز ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیر کرنا نہ بھولیں